بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مزبان شہزادہ مہین ناظر ہے ہم اپنے پرگرام میں کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں جو کھیل گراس روٹ لیول پر کھیلے جائیں اس کو اپنے پرگرام میں ڈسکس کریں اس وقت اگر دیکھیں تو پورے پاکستان کے اندر آٹھویں ڈیسیبل کرکٹ ٹورنمنٹ ٹی ٹوینٹی کھیلا جا رہا ہے جو کرانچی کے چھے شہروں میں سولہ ٹیمیں اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہی ہیں آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں لوگ موجود ہیں تو ان سے آپ کی ملاقات کر رہا تھے سب سے پہلے محمد نظام صاحب موجود ہیں جو میڈیا مینیجر ہیں پی پی ڈی سی اے کے ان کے ساتھ موجود ہیں جعوید احمد صاحب جو انٹرنیشنل کرکٹر ہیں پی ڈی پلیئرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں آرفین عرشت صاحب جو کرانچی پی ڈی پلیئرز ہیں تو یقیناً کرانچی کے پلیئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کرانچی کے حوالے سے بھی اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے نظام صاحب کے بات ساتھ ہے نظام صاحب ہے اس وقت پورے شہر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سولہ ٹیمیں اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہی ہیں گو کہ اب ٹیموں کی تعداد تھوڑی سی بڑھتی جاری ہے اس کے اندر تو کیسا دیکھ رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کو کیونکہ یہ آٹھویں دفعہ منت کی دوری ہے سب سے پہلے تو شہدہ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہم کو اپنے ٹورنمنٹ کے بارے میں بتانے کے لیے اور دیگر ہوا مل کے لیے تو سب سے پہلے بتا دوں آپ کو کہ سولہ ریجن کی ٹیم ہے اس آٹھویں نیشنل ڈیسیبر گرکٹ چیم میں شرکت کر رہی ہیں پہلا راؤن ہمارا مکمل ہوا ناکاوٹ بیس پہ تھا جو اس کے بعد ہمارے لیگ میجز ہوں گے جو آٹھ ٹیموں کے درمیان کھیلے جائیں گے ہمارے دو سینٹر ہیں اس کے لیے کراچی اور ملتان اس لیگ میجز کے بعد پھر ٹیمیں جو ہے وہ سمی فائنل اور فائنل مرائل میں جائیں گی بلکل سمی فائنل فائنل کی مرائل میں ہے جاویزا بے کیسا دیکھتے ہیں ٹورنمنٹ کو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پلیئرز کے لیے ایسے ٹورنمنٹ کا انقاد بڑا خوشائند ہوتا ہے جی ہاں بلکل بہت سارے پلیئرز ہمارے ڈیسیبل انتظار کر رہے تھے جو امرجن پلیئرز ہیں وہ انتظار کر رہے تھے کسی ٹورنمنٹ کا جو اب انشاءاللہ اسٹارٹ بھی ہو گیا ہے اور سب سے بارڈن بات یہ ہے کہ ہماری جو کوئٹا بولان والی ٹیم ہے جس میں تین سے چار لڑکے ہوتے تھے اس دفعہ اس ٹیم کو ٹیم کے ساتھ جڑنے کے لیے تین سو لڑکوں نے ٹرائلز دی ہیں یہ بڑی خوشائند بات ہے پاکستان سے ہزاروں لوگ ڈیسیبل کے ٹرائلز دے رہے ہیں ڈیسیبل کے رکٹ میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ ٹورنمنٹ ایک نیا آغاز ہے دوبارہ سے اچھا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ نیا آغاز ہے تو یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ ہزاروں لڑکے جو ڈیسیبل ہیں وہ اس ٹرائلز کے لیے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے جب پیلئرز نکلنا ہے تو یقیناً پاکستان کے لیے جو ڈیسیبل جو پاکستان کرکٹ ٹیم بنتی ہے اس کے لیے بھی اچھے اور منتخب لڑکے جو ہوں گے یقیناً وہ جو پرفومنس دیتے ہیں وہ اس ٹرائلز سے اگر نکل کر آئیں گے تو پاکستان کی نمہندگی کریں گے جی ہاں بلکل ہمارے دو ٹرائلز ہوتے ہیں ایک پینٹینگولر ہوتا ہے اور ایک نیچنل چیمپنس ٹرائلز ہوتی ہے سب سے پہلے چیمپنس ٹرائلز سے جو لڑکا نکلتا ہے وہ پینٹینگولر میں سلیکٹ ہوتا ہے اور پینٹینگولر کی پرفومنس سے جو ہے پھر وہ کومی ٹیم میں آتا ہے پاکستان ڈیسیبل کی جو کومی ٹیم ہے ہمارے اس میں آتا ہے پھر اس کے بعد دوست سلیکٹین ہوتی ہے پروپر ایک نظام ہے اس کا بلکل پروپر نظام ہے اس کا عرفیں نہیں کس طرح دیکھتے ہو کیونکہ یہ اس ٹرائلز سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی اس کو درجہ دیا گیا تو کیسا دیکھ رہے ہو اس ٹرائلز کو میں تو اس ٹرائلز کو بہت انجوائے کرتا ہوں کیونکہ پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ پاکستان انیا ڈسیبل کوئی کرکٹ بھی ہے یہاں پہ میں ایک کراؤن میں کرکٹ کھیلنے تھا راو جاوید بھائی وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے ہی مجھے وہاں سے پک کیا تھا میں نارمل ٹیم کے ساتھ کھیلتا تھا اس وقت مجھے پھر راو جاوید بھائی نے بتایا کہ یہاں پر راو ہمارے ساتھ کھیلو ڈسیبل بھی کوئی کرکٹ ہے پھر انہوں نے اسکوپ بتایا کہ آگے کا کیا کیا اسکوپ ہے پھر اس کو پھر میں ان کے ساتھ جھوڑا اور میں نے ان کے ساتھ دو ایوینٹ ابھی میرا دوسرا ایوینٹ آئی ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے میں ریگولر ان کے ساتھ نیٹس کرو اور لڑکے بھی بہت موٹیویٹڈ ہوتے اور ہم لوگ بھی لڑکوں کو موٹیویٹ کرتے رہتے کہ آپ لوگ آیا ہے یا ہمارے ساتھ کھیلیں تاکہ بلے نارمل ہو یا ڈسیبل ہو ہم نے چاہتے ہیں سارے ایک جیسا دکھے آگے جائے بلکل بڑی زبادہ آپ نے بات کی سب ایک جیسا دیکھتے ہیں نظر آتے ہیں لیکن اس میں تیم کے اندر خاص ہے خصوصیت میں نے دیکھی کہ جو فیلڈنگ کا میار ہے وہ شاید اور سٹینڈنگ فیلڈنگ کا میار اس سے میں لڑکے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس پر کیا کہیں گے پھر جاویز آپ سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں فیلڈنگ کے حوالے سے میں کہتا ہوں اس طرح کی ڈیسیبل لڑکے جو کرکٹ کی فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نورمل سے بہت بہتر کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کو آپ نورملی اگر آپ دیکھیں گے تو ڈیسیبل اور نورمل میں فرق کیا ہے کہ نورمل ڈائیف کبھی اتنی آسانی سے نہیں مارے گا لیکن جو ڈیسیبل فیلڈرز ہیں لیکن وہ بیساکی بھی اگر پکڑے ہوتے ہیں تو وہ ڈائیف مارتے ہیں وہاں ہم نے دیکھا کہ جو پہلا میچ ہے یا دوسرا میچ کھیلا جا رہا تھا اس میں جسے لڑکے نے سینچری اسکول کی اس بڑا آڈ کلاس اس نے بیڈنگ کی تھی جی ہاں سیب اللہ وہ انٹرنیشنل پلیئر ہیں ہمارے ڈیسیبل کی طرف سے ہم ایسا ٹورز کر چکے ہیں انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور ظاہر سے بات ہے ان کی ٹانگ میں کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان ڈیسیبل میں ہیں اور بہت اچھا کہلتے ہیں وہ اور پاکستان ڈیسیبل کی طرف سے بھی اوپننگ کرتے ہیں بلکل پاکستان ڈیسیبل کی طرف سے بھی اوپننگ کرتے ہیں نظام صاحب آپ کا بڑا اہم کردار ہے کیونکہ جب سے ٹیم بنی ہے اس کے ساتھ ہی میڈیا مینیجر کے طور پر آپ ٹیم کے ساتھ منسلک ہے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ جڑے میں ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جڑنے سے کچھ شاید کوئی خاص فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ اس ٹرنیمنٹ کے لیے اور دیگر جو ٹرنیمنٹس ہوتے ہیں اس کے لیے سپانسرشپ کا آنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے رشن سرادہ بھائی آپ کی بات بلکل دلست ہے لیکن ہم جو نا گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان ریٹل بورٹ کی ہمیں بھرپور سپورٹ حاصل ہے صرف سپورٹ بلکہ فانینشل طور پر بھی ہمیں بہت سپورٹ ملتا ہے جہاں ہم انٹرنیشنل ٹرنیمنٹ کھیلنے جاتے ہیں لیگ کھیلتے ہیں جو بھی جا کے اس میں سب سے بڑا پرائیڈ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پاکستان ریٹل بورٹ کا لوگوں ہم اپنی کٹ پر لگاتے ہیں یہ سب سے بڑی مرد پرائیڈ ہے ہم لوگوں کے لیے ان لڑکوں کے لیے جو ڈسیبل کرکٹر ہیں جو سمجھے دیکھیں ہم بہت نگلیٹک مذہب ہیں ہمارے لوگ اس معاشرے میں لیکن جب وہ کرکٹ کھیلے جا کے اور انہوں نے انٹرنیشنل سرطہ پر جا کے پاکستان کا پرچم بنند کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پرائیڈ ہمارے لیے ہوئی نہیں سکتا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کا لوگوں پہن کر یہ لڑکوں کے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے بلکل پاکستان ہے لیکن ریسپونس کیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا آپ کے ساتھ لیکن فولی سرطہ میر تو نہیں ہے ہمارے سولر ریجن کی ٹیم ہیں جو سولر ریجن میں کھیل رہی ہیں اپنی اپنی ایکٹیویٹس پروپر کرتی ہیں وہ میچز میں کھیلتے ہیں اور اکیڈمی سے بھی فیلال نہیں ہے لیکن جو بھی فیسیلیٹیز میں پروائیڈ کرتے ہیں کرکٹ بورٹ کا ساتھ اگر نہ ہوتا تو شاید انٹرنیشنل کرکٹ ہم کھیل بھی نہ پاتے اچھا نظام صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اکیڈمیز تو کتنی اکیڈمیز پورے پاکستان کی اندر R 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 G R 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 اچھا اکیڈمیز نہیں ہے تو جو کراچی کے پلیئرز ہیں تو وہ کہاں پریکٹس کرتے ہیں ڈیسیبل کے ان کا نیٹس پروک اکیڈمیز تو نہیں ہے ہمارے سولہ ریجن کی ٹیمیں ہیں جو سولہ ریجن میں کھیل رہی ہیں اپنی اپنی اکٹیویٹس پروپر کرتی ہیں وہ میٹسز میں کھیلتے ہیں اور اکیڈمیز ہیں بھی فیلاؤنٹس پر کرتے ہیں جو کراچی کے جو پرفیکٹ جو پلیئر ہیں اگر آپ نے بیس پلیئرز کو منتخب کیا ہوا یا پچیس پلیئر کوئی ایک جگہ مقصود نہیں ہے یا صرف کسٹم پہ ہی کبھی پاکستان کرکٹ بورٹ سے اپنی اجازت لے کیا ہمیں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کسی پریکٹس ایریا میں ہمیں پریکٹس کرنے دی جائے دیکھیں ہم نے جب بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کو لکھا ہے یا ان سے مانگی ہے جو چیز انہوں نے ہمیشہ ہمیں پروائیٹ کیے بڑا کرکٹ بورٹ ہمارا ساتھ ہے اور ہم کبھی کسٹم میں بھی کرتے ہیں کبھی نیشنل سٹیڈیم میں بھی کرتے ہیں اسی بات نہیں ہے ہمارا کیم بھی لگتا ہے نیشنل سٹیڈیم میں ویک کا اور دو ویک کا مطلب اور ہمارا اسٹے بھی ہوئے آئی پروارنس سنٹر میں تو تمام فیسلیٹیز کرکٹ بورٹ ہمیں فرام کرتا ہے تمام فیسلیٹیز جو ہے کرکٹ بورٹ آپ کو دیتی میں نظر آتی ہے فیسلیٹیز کی بات ہو رہی ہے جاوید صاحب تو فیسلیٹیز آپ لوگوں کو ملتی دکھائی دیتی ہے جی ہاں فیسلیٹیز سب سے بڑی بات دیکھیں پراؤڈ تو یہ ہے میں انٹرنیشنل اسے بیل کرکٹ کھیلا ہوں پاکستان کا لوگو لگنا میرے لیے پراؤڈ ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اور یہاں پر اکثر لوگ فیسلیٹیز کو صرف پیسے کو فیسلیٹیز سمجھتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں جب ہمیں ٹورنمنٹ ہوتے ہیں پی سی بی کو کال کی جاتی ہے تو گراؤنڈز اور نیٹس اور اکومیڈیشنز یہ ساری چیزیں ہمیں آویل ہوتی ہیں باہر جانے کے بعد بھی ہمیں جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو پی سی بی کی طرف سے ایک اچھا ہیوی اماؤنٹ ہوتا ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ اپنا ٹور بہتر طریقے سے کر سکیں مطلب پی سی بی کی طرف سے تو مکمل سپورٹ ہے ہمیں اگر اب بیسی دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ڈیسیبل ڈے بھی ابھی گزرا ہے تو ڈیسیبل کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ڈیسیبل لڑکوں کو کرکٹرس کو نہیں ہر ڈیسیبل فرد کو ضرورت ہے لوگوں کی توجہ کی لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے تو آپ لوگ بڑا نام روشن کر رہے ہیں پاکستان کا خاص کر رہا ہے اگر کرکٹ کی بات کر رہے تو بہت نام آپ لوگ روشن کرتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کیا کہو گے جس طرح جائز آپ کہہ رہے ہیں کہ فیسلیٹیز کے حوالے سے ہمیں پاکستان کرکٹ بورٹ کا بھرپور سپورٹ حاصل ہے تو دوسری طرح اگر ہم دیکھیں تو جو پلئرز پاکستان کیلئے نمائندگی کرتے ہیں ان کو کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پلئرز جو ہے خاص کر اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کر لیں تو ان کو اگر انجیڈ ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے لئے خاص کا ٹیسٹ کروانے کے لئے جب بیرن ملک جاتے ہیں تو وہاں ان کو سہولتیں محسن نہیں دی پھر پاکستان کرکٹ بورٹ کے لئے وہ درخواستیں دیتے ہیں تو ایسا کچھ ہے پاکستانی ڈیسیبل پلئرز کے لئے کہ بہ آسانی ان کو جو ہے اگر کوئی انجیری ہو جائے تو ایسا ہو چکا ہے ہمارے ساتھ بھی ہم لوگ ایک دفعہ نیٹس کر رہے تھے کسٹم میں تو ہمارے ایک لڑکے کو بال لگ گئے تھی اس کا جبڑہ جو تھا وہ تین جانے سے فریکچر ہو گیا تھا تو بلکل جو ہمارے سینئر سے جو ہمیں سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے بقاعدہ اس کا علاج کروایا ہے اس کا پروپر ایک علاج ہوئے اور اس کا پورا جبڑہ ٹھیک ہو پھر وہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ کھیلنا شروع ہوتا انجیریز ہوتی ہیں لڑکے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں سب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ بلکل سپورٹ کرتے ہیں اسی پہ تھوڑی سی بات نظام صاحب سے کلنے کیونکہ میڈیا منیجر ہیں ان کا زیادہ حق بنتا ہے اس چیز کو واضح طور پر وضاعت دینے کا نظام صاحب کیا کہیں گے انجیری کے حوالے سے اگر کوئی ایسی انجیری ہو جاتی ہے جس سے پلیئرز کو بیرانو ملک بھیجنا پڑے تو وہ پاکستان کرکٹ بورڈ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے دیکھیں ابھی تک تو کوئی ایسی میجر انجیری نہیں ہوئی ہے ان کو کیونکہ مائنر انجیری ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہماری اسیوشن ہے پروپر ہماری اسیوشن ہے اور ہمارا ایک آفیس ہے جو ہم پرفیشنل انداز میں رننگ کرتے ہیں اس میں ہمارا شوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے ویب سائٹ ہے ٹیوٹر ہے تمام چیزوں اس میں موجود ہیں ہماری اور ہمارا تمام آرڈٹ ریپورٹ ساری ہماری ہوتی ہے سالہ نہ بوری اور بلکل پرفیشنل انداز میں ایک چیز چل رہی ہے تو انجریز جو مائنر ہوتی ہے جاہر ہے اس کو ہم سربوڑ کرتے ہیں جہاں تک ہماری نظام صاحب جس طرح ابھی یہ ٹورنمنٹ جاری ہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی ڈیسیبل ٹورنمنٹ جاری ہے تو اس ٹورنمنٹ کے لیے جو آپ نے کرانچی کی ٹیم دیکھتے ہیں جو سیلیکٹ ہوئی اس کے لیے کوئی اوپن ٹرائل آپ نے رکھے تھے خود جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے اگر دیکھیں تو بہت سے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے زیادہ پلیئر اس دفعہ آئے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا سیدادہ بھائی اس دفعہ ہم نے اوپن ٹرائل کیے سولہ شہروں میں جہاں جا ٹیمیں ہماری موجود ہیں تمام میں ہم نے اوپن ٹرائل کیے اور بے شمار لڑکہ جو نے ٹرائل پہ آتا جائے ڈیسیبل پہلے ہم لوگوں کو معلوم نہیں دعاوی اینے سینٹ کرکٹ ہوتی یا نہیں ہوتی لیکن اب تو اتنے لڑکے ٹیلنٹ بہت ہے پاکستان میں یقین کرے یعنی کہ نظام صاحب اوپن ٹرائل کرانے کا فائدہ ہوگا کہ پاکستان سے بے شمار کرکٹر ضرور نکل کر آ رہے ہیں بالکل نیا ٹیلنٹ ایسا سامنے آتا ہے جیسے ہم نے پسیل دفعہ بھی امرجنگ پلیئر ڈالے تھے اپنے انٹرنیشنل اس دفعہ آپ کو امرجنگ پلیئر نظر آ رہا ہے جی بالکل راو جاوید کی ٹیم میں بھی امرجنگ پلیئر نظر آئے ہیں اور کوئٹم بھی بھی نظر آئے ہیں دوسرے ٹیموں میں بھی نظر آ رہے ہیں پلیئر کیونکہ امرجنگ پلیئر آپ آگے لائیں گے تو آپ کا پھر فوچر نظر آئے گا کہ ہاں بھی کرکٹر بالکل امرجنگ پلیئر کے حوالے سے جاوید صاحب سے بھی بات گیا جاوید صاحب کتنا ضروری ہوتا ہے کسی ٹیم کے اندر امرجنگ پلیئر کا شامل ہونا اور خاص کا ڈی سیبل کے حوالے سے دیکھیں یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک تھوڑا سا زیادہ عمر والے کو ٹیم میں لیتے ہیں اچھا کھیلتا ہے اور پرپرومنک دیتا ہے لیکن امرجنگ پلیئر اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ تین پلیئر آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ ڈال دی ہے وہ ٹیلنٹ بہت ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو گروم کرنے کے لیے ان کو سینئر کے ساتھ وہ جب مل کے چلتے ہیں تو امرجنگ پلیئر گروم ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ اور وہ ایک ٹائم پہ آگے بون من جاتا ہے ٹیم کی تو امرجنگ پلیئر بہت ضروری ہے ہر ٹیم میں تین چار تین چار پلیئر ہونے چاہیے بلکل تین چار پلیئر ہونے چاہیے اور پھر آپ اپنے کیریئر کے حوالے سے ہمیں بتائیں کیونکہ امرجنگ پلیئر کی بات ہو رہی ہے تو یقین ہے آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا دو سال میں کس پاکستانی پلیئر کو دیکھ کے شوق چڑھا گیا کرکٹ کھیلتے ہیں اور پھر جس طرح ٹیم میں آپ آئیں میں تو نورمیل ہی سہید انمر کا فین ہوں کیونکہ جو ان کی کلاس ہے اور جو ان کا کھیلنے کا سٹائل تھا میں ان کا بہت فین ہوں وہ بھی لیٹھ اینڈیڈ بیٹسمن اور میں بھی لیٹھ اینڈیڈ بیٹسمن ہوں تو میرے فین ہوئی ہیں یعنی کہ دو پلیئرز ایسے ہو گئے اب پاکستان کے اندر ایک ڈیسیبل کی نمائندگی آپ کرتے ہیں اگر دوسرے لیٹھ سے دیکھیں امرجنگ پلیئر کی بات ہو رہی ہے تو سائم ایوب بھی بڑی کوپی کرتے ہیں سہید انور کی تو اس طرح آپ ہمارے پاس دو پلیئرز ہو گئے ایک ڈیسیبل میں پاکستان کی نمائندگی انشاءاللہ کرتے ہیں آپ نظر آئیں گے دوسرا سائم ایوب بھی انشاءاللہ پاکستان کے لیے نمائندگی کرتا ہے وہ نظر آئے گا نظام طبعہ بڑی بات ہو رہی ہے نوجوان کھلالیوں کی لیکن ہم دوسری طرف اگر چلے جائیں اس کے لیے پاکستان ڈیسیبل کے لیے تو وہاں پر ہم دیکھیں آئی سی سی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں آئی سی سی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جب یہ کرکڑ دس سیروں میں دس ملکوں میں کھیلی جا رہی ہے اور صرف پاکستان کی وجہ سے نا اور پاکستان آئی سی سی اس کو ریکنائز اس لیے نہیں کرتا کہ ٹیسٹ پلینگ کنٹری جب تک اپنی ٹیمیں مکمل نہیں کر لیں گی تو آئی سی سی اس کو ریکنائز نہیں کرے گا جب یہ ٹیمیں کمپلینٹ ہو جائیں گی پھر آئی سی سی ضرور ریکنائز کرے گا جس طرح فیسلیٹیز ملتی ہیں ڈیفرینڈم کو اور بلائنڈ کو ویمنز کو سر بلائنڈ ٹیم کے ساتھ بھی ورلڈ کپ جاری ہے وہاں پر بھی انیسوی کے مسائل چلنے ہیں انڈیا بورڈ انڈین بورڈ جو ہے انہیں انیسوی کلیر کرتے دکھائی نہیں دے رہی ہے دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی ایسی بات نہیں ہے ڈیسیبل کے لیے بھی کیا ہے فیزیکل ڈیسیبل کے لیے بھی ڈیف کے لیے بھی کیا ہوا ہے ایلوکیٹ بجٹ انہوں نے کیا ویسے کے لیے ایسی بات نہیں سر بورڈ بالکل کرتے ہیں لیکن میں نے کہا نا ہے کہ آئی سی سی جب اس کو اس کو ٹیک آور کرے گا پھر انٹرنیشنل کرکٹ اسی طرح ہوں گی اچھا انٹرنیشنل کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو کتنی کاوشیں آپ لوگوں کی جاری ہے کہ انڈین جو ڈیسیبل ٹیم ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے کیونکہ ہم نے جو لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے ڈیسیبل کے حوالے سے جو آٹمی اس میں اکرم صاحب یہ ضرور ذکر کر رہے تھے کہ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو ہے انگلین کرکٹ ٹیم سے انقریب شاید پاکستان کے اندر سیریز ہو بیکن ہمارے جو اس پورے کاروان کے پیچھے ایک شخص کی محنت ہے جو امیر دنساری ساتھ ہے جو جنرل سیکریٹری ہیں اور وہ آفیس ورک کرتے ہیں ڈیلی بیس پہ اور لوگوں سے رابطے ٹیموں سے رابطے سب یہ کرتے ہیں اس سارے کاروان کے پیچھے ان کی کامیشت شامل ہیں میں سمجھتا ہوں سلوٹ ہے امیر دنساری صاحب کو کہ جس طرح وہ ورک کر رہے ہیں ان کے لئے جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایز پاکستان نیشن ہم اس کرکٹ کے فاؤنڈر رہی ہیں تو آپ کو انداز آئے تو ہماری وجہ سے دس پلکوں میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے انٹرنیشنل لیکن آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں اور ہم دو ہزار بارہ میں جو ہم نے دوبائی میں انگلینڈ سے سیریز کھیلی انہوں نے وائٹ واش کیا انگلینڈ کو دو ہزار چودہ میں ہم نے انگلینڈ سے کھیلا وہ ہم نے ان کو ہرائیا پھر ہم پندرہ میں گئے بنگلہ دیش منگلہ دیش میں ایک ٹورنمنٹ تھا اس میں ہم رنر اپ رہے ہیں پھر انگلینڈ میں ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں وہ ہم نے انگلینڈ کو ہرائیا ٹورنمنٹ جیتا ہوا پر جا کے انڈیش میں ہم انفورچنیٹلی جو ہے وہ موسم کچھ تھنڈا تھا کوئی وکٹوں میں نمی تھی اور مویسٹر تھا اس وائے سے جو ہے پچھ کا اگصور تو نہیں تھا جیسے پاکستان میں پندی کیلوکی دیکھ لیکن دیکھائی گی اس طرح کی پیچھے تو نہیں ہوتی لیکن وہاں پہ موشتر پیچھوں میں ہوتا ہے جیسے وہاں بیدر ہوتا ہے وہ ایفیکٹ پڑتا ہے ظاہر ہے بیدر تو سب سے بڑی بات جو پرائیڈ یہ ہے ہمارے لیے جب ہم انٹرنیشنل کریٹ کھیلنے جاتے ہیں تو پاکستان کا جو انتھام ہوتا ہے جب پلے ہوتا ہے بجتا جا کے تو یقین کریں اس سے بڑا پرائیڈ ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا اور پاکستان دیسیبر کرکٹ ایسیشن کی ویے سے اگر دیگر ملکوں میں جا کے ترانہ بجھ رہا ہے تو میں سمجھ دوں کہ بہت خوشی کی بات ہے بلکل خوشی کی بات ہے جب تب انٹرنیشنل کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو جتنے دوریں آپ لوگوں نے کیے اس کے ساتھ ساتھ اگر جو غیر ملکی تیمیں ہیں وہ پاکستان اگر آئیں خاص کر اگر انڈیا کی بات کریں تو کتنا فائدہ ہوگا پاکستانی پلئئرز کو جی دی بلکل فائدہ ہوگا اور انڈیا کو آنا بھی چاہیے اس کے لیے ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے ویسے اگرانستان کی ٹیم پاکستان آکے ایک سیریز کل کے جا چکے جو ہم لوگوں نے ون کر لی تھی نیشنل اسٹریڈیم میں میچز ہوئے تھے تو وہ ہماری ہوم سیریز تھی زبدست سیریز تھی اگرانستان کی ٹیم نے انجوائے بھی کیا ان کے پلئئرز بڑے خوشت ہیں یہاں کے تو انشاءاللہ آگے بھی امید ہے کہ انگلینڈ، انڈیا، بنگلہ دیش یہ ساری ٹیمیں آئیں گی پاکستان انشاءاللہ بلکل ساری ٹیمیں پاکستان آئیں گی نظام صاحب غیر ملکی ٹیمیں پاکستان کے دورے کے لیے آپ لوگ مزید اور کیا کیا منت کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نظام صاحب نے کہا کہ آپ نے جو ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو جو ہے دعوت دیئے ہو انقریب جس طرح سیریز آپ لوگ وہاں جا کے کھلتے تھے یہاں پر کوئی سیریز کھلنے کا ارادہ ہے لیکن جس طرح غیر جاویت نے بتایا کہ دوہزار پندرہ میں ہم نے اگرانستان کے ٹیم کو بلائی تو اسے سیڈی اردی پاکستان میں جو ہم نے اگرانستان کو ہرائی تھی اس کے بعد امیر دن انساری صاحب کا رابطہ ہے انگلینڈ کے ٹیم سے این مارٹن صاحب سے جو ای سی بی کے ڈیولپر آفیسر ہے دیسیبلڈ دیلیٹڈ کے ان سے رابطہ ہے امیر دن انساری صاحب کا اور انگلینڈ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ مطبع راضی آنے کے لیے پاکستان میں سیریز کھلنے کے لیے انڈیا کے جہاں تک بات ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کے جو گورنمنٹ ہے نا وہ اس کو اجازت نہیں دیتی ہے لیکن ہماری خواہش ہے ہم انشاءاللہ کوششوں میں لگے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم کو بلا کر اور انگلینڈ کو بلا کر یہاں پہ سیریز کھیلی جائے بلکل انگلینڈ کے خلاف سے سیریز کھیلی جائے عارفی نے کیا کہو گے جس طرح غیر ملکی ٹیم میں اگر آئیں گی پاکستان تو میری جنگ جو پلئیئرز ہوتے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوگا سکوپ بڑھے گا کہ لوگ آئیں گے ابھی لوگ اس ڈر سے نہیں آتے کہ ڈیسیبل کرکٹ ہے چھوڑو نہیں آنا کہ اس کا آگے سکوپ نہیں ہے جب دیکھیں کہ باہر سے پاکستان ٹیم آ رہی ہے پاکستان کھیلنے جا رہے ہیں تو امرجنگ پلئیئرز ہوں گے وہ اور ہمارے پاس مزید آئیں گے نیا ٹیلینٹ ہمارے پاس آئے گا آگے سے تو یہ ڈیسیبل کرکٹ کی بھی جیت ہوگی اور آگے ہیں بلکل ڈیسیبل کرکٹ کی بھی جیت ہوگی اور مزید پاکستان کے لیے نوجوان پلئیرز نکلیں گے نظام صاحب بات ہو رہی تھی امیر الدین انساری صاحب کی تو جس طرح اس ٹورنمنٹ کے اندر جو آٹمی نیشنل ٹی ٹی ٹوئنٹی ڈیسیبل کیلا جا رہا ہے اس میں جس طرح آپ لوگ اسپانسر کا کتنا بڑا اہم ہوتا ہے اور اس دفعہ ہم دیکھتے کہ اسپانسر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے اور نئے نئے اسپانسر آ رہے ہیں آپ کے پاس جی بلکل اسپانسر کا بڑا اہم رول ہے کسی بھی ایونٹ کو کرنے کے لیے آپ کو اندازہ ہے اس بات کرتا ہوں لیکن امیر الدین انساری صاحب شہب و روز بہنت کر رہے ہیں اور بہت امید ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں ہیں انشاءاللہ اسپانسر جو ہمیں آگے آئیں گے اور اس ٹورنمنٹ کو ہم جس طرح پہلے کی طرح سے زیادہ اچھا ایونٹ انشاءاللہ اور گناہ اس کریں گے ان کی کوشش ہیں امیر صاحب کی کہ وہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں اس ٹورنمنٹ کو بلکل امیر الدین انساری صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح نظام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ٹورنمنٹ میں مزید چارمنگ آتی بھی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اگر کسی بھی ایونٹ کے لیے اسپانسر شپ آ جائے تو اس میں چار چاند لگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں یہ تو گپتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈیسیبل کرکٹ کے حوالے سے اور اگلینڈ کرکٹ ٹیم کا جو ڈیسیبل ٹیم ہے وہ پاکستان کے دورے کے حوالے سے نظام بھی تھے تو اب تھوڑی سی بات پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کر لیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کل پاکستانی کرکٹ ٹیم چوتر رن سے میچ ہار گئی کیا صورتحال رہی کیا کیا ہماری غلطیاں تھی اس میچ کے اندر پچھ کا کیا بہیوئر رہا ہے ساری صورتحال پر بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر جوائنڈ کیا ہے ایکس صاحب کا انٹرنیشنل کرکٹر سعید آزاد نے سعید بھائی سب سے پہلے تو وینیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے اور پاکستان میں جس کسیم کی وٹے تیار ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ کو میں سب کے بارے میں بتاؤں گا مگر پہلے میں آپ نے ابھی مجھے بریک میں بتایا ڈیسیبل کی بات ہو رہی تھی تو نظام بھائی بیٹھے ہیں میرا سلام دیں ان کو مہین بھائی آپ کو ہی بہت سلام مہین بھائی مہین بھائی تمہیں ایک چیز بتا دوں پاکستان کی کرکٹ نا آل موسٹ فور ڈے لگا لو یا ٹیسٹ کرکٹ لگا لو اب مجھے پاکستان کا اس میچ کے بعد اور آسٹریلیا جب آئی تھی اس وقت ان کی اپروچیں اور ان کے پاس فور ڈے کی کرکٹ ختم ہوتی جا رہی ہے اس لیے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی نظر ہی نہیں آرہا ڈومیسٹک کرکٹ کا اس ٹیکچر سیر ڈومیسٹک کرکٹ کا اس ٹیکچر کیسے نظر آئے گا سعید بھائی جب آپ جونیر لیگ ٹورنیمنٹ کروا رہے ہو اور دوسری طرف آپ کا سب سے بڑا ڈومیسٹک کا ایویڈ ہے قائد آزم ٹروفی چلوا ہو آپ میچز دکھا رہے ہیں جونیر انڈر نائنٹین لیگ کی جبکہ جو آپ کا سب سے بڑا ایویڈ چلوا ہے قائد آزم ٹروفی اس کو آپ توجہ دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے نہ ہی وہ کہیں ٹیلی کاسٹ ہوتی دکھائی دے رہی تھی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کرکٹ کا کوئی بھی پی سی بی کا رمیس راجہ صاحب کرکٹر آئے تھے اور بڑی امیدوں سے آئے تھے کہ شاید کرکٹ کا مگر یہ تو کمرشل ٹائپ کے ایف چیئرمین ہو گا یہ صرف پیسہ کمانے کے چکروں میں پی سی بی کو پیسہ جمع کرنے کے مارکٹنگ کے چکر میں اور سپانسرشپ ڈوننے کے چکر میں اور بینکوں کے بعد جا جا کے سپانسرشپ مانگنے کے اکاؤنٹ برنے آئے ہیں پی سی بی کا نہیں تو کرکٹ کی طرف ان کا روجان نہیں ہے انہوں نے ابھی تک آ کے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے پاکستان کی کرکٹ کو فائدہ پہنچے پاکستان کا ٹیلنٹ اوپر آیا یہ کوئی ایسا ڈیسیزن نہیں کر سکے انہوں نے پتہ نہیں رمیز راجہ کو اور آہ ساری مزمہ کو اور وقار کو پتہ نہیں کس اس پہ نکال دیا پرسنل آہ میرے خیال میں یہ آپس کی پرسنل کوئی آہ وہ تھی ان کی لگیوی تھی جو انہوں نے ایک ڈیسیزن لیا نہیں تو اس کے بعد جب سے آئے ہر سیٹ اپ جو ہے سیلیکشن کمیٹی وہی ہے اور مجھے تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمیشہ جس کنٹری میں میسیز ہوتی ہیں اس کو ایڈوانٹی یہی ہوتا ہے کہ اپنے مطلب کی وکٹے بنایا چاہتے ہیں ہمارے پاس نہ بولر ہیں نہ فاز بولر فاز بولر کی انہوں نے وکٹ بنائی وہ بھی دنیا کے تین چار فاز بولر ہمارے پاس رکھے ہوئے تھے تو آپ کسی پہ تو بروسہ کر لیتے اگر آپ کے باس سپینر تھے تو سپینر پہ بروسہ کر لیتے انہوں نے ایک ہی پہ بروسہ کر کے بیٹھے میں بابر آزم پہ یہ ایسی وکٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں بدنام ہو گئے ہیں اور یہ بات میں آپ کو آنس بتا رہا ہوں یہ آپ نے پروگرام میں لے کے یہ بات دوبارہ آپ کی بھی چینل میں بول دیتا ہوں میں پہلے بھی ایک چینل میں بولا یہ وکٹ رمیز راجہ صاحب نے پہلے آسٹیلیا کی وکٹ آئی تھی اس بھی وہ بھی ایسی وکٹ تھی کہ انہوں نے اپنی نوکری بچانے کے چکر میں اور یہ ظاہر کرنے کے چکر میں کہ میں نے کوئی ٹیلنٹ پیدا کر دیا خدا کے واغت سے یہ ایسا نہ کریں کرکٹ پتم ہو رہی پاکستان کی نہ کسی کیز میں کوئی ایمپرومنٹ نظر آری انڈر نائنٹین کرا دی انڈر نائنٹین کی کرکٹ بتائیں جو بچہ کرکٹ کھیلنا سیکھتا ہے ٹیکنیک سیکھتا ہے اس کو انہوں نے پیسہ کمانا سکھا دیا سر وہ تو اب یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی کرکٹر اگر نوجوان نکل کر آئے گا تو وہ دس بولوں کا پندرہ بولوں کا پلیئر بندہ دکھائی دے گا اگر نائنٹین انہوں نے کروائی ہے تو اس کا شاید صلاح یہی نظر آتا ہے اب تو آپ کی کرکٹ ختم ہے پاکستان کی ابھی دیکھئے کہ ابھی تو ابھی دو میچ واقعی ہے نا ٹیسٹ میچ ایک کا آپ کا فاس بولر نہ ہو گیا دو انسپٹوں کا ابھی دو اور ہو جائیں گے ان میں چار چار اوور کا سٹیمنا ہے صرف ٹی ٹوئنٹی بلکل چار چار اوور کا سٹیمنا ہے سعید بھائی بڑی زبدوز بات آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے کہی تھی کہ اپنے دل سے ڈرم نکالنا پڑے گا اگر آپ کے پاس فاس بولر تھے تو فاس وکٹے بناتے ہیں دنیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے سب سے زیادہ تیز بولر آپ کے ملک میں موجود ہیں لیکن آپ اس ڈر اور خوف سے جو ہے شاید وہ وکٹے بھی بنانے سے کاسر نظر آ رہے اور دوسری طب اگر آپ کے وقت اچھے سپنر سے تو اچھی سپن وکٹ تیار کر لیتے تاکہ ہم انگلینڈ کو اس پہ فسا سکتے ہیں ہم نے تو یہاں پر اپنے ایک نوجوان فاس بولر جس کو بڑی زبدست ٹی ٹوئنٹی میں پرفرمنس دیتے نظر آئے تھے ہاریس روو ٹیم کا تیس ٹیم کا حصہ بنایا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ تیرہ آور سراڈی کے بعد وہ انفٹ ہوتے دکھائے گئے ہمارے بعد اگر نوجوان بولرز کے کھیپ دیکھے تو بہت زیادہ ہے لیکن توجہ اس چیز کی ہے کہ جس کسیم کی پلیرز کو آپ چانس دے اس کسیم کی وکٹے بھی تیار ہوتی نظر آئے یہ دیکھیں یہ وہ بورٹ کرتے ہیں جن کو اپنے ملک سے کوئی امدردی ہوتی ہے یا انہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہوتا ہے یہ اس وقت پاکستان کی ایک تو لاتری کھولی بھی ہے پی سی بی کے سیلیکٹروں کی جتنے بھی ان کے منجمنٹ ہے پیسہ ان کو مل رہا ہے بیٹھ کے نہ کوئی سامنے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے دیکھیں دو پلیر ہوتے ہیں ایک گریٹ پلیر ہوتا ہے ایک اچھا پلیر ہوتا ہے بابا رازم اچھا پلیر ضرور ہے مگر گریٹ پلیر نہیں ہے گریٹ پلیر تھا جاوید میادہ در اچھا کپتان بھی نظر نہیں آرہا وہ تو اب جاوید ہاں ایک ہی پلیر پہ آپ کھیلے جا رہے ہیں بتانے کے لیے اسی کے رکارٹ بنے جا رہے ہیں دوسرے پلیر نہ ہے ابھی پہلا دیکھیں آپ نے شویب شکیل کو سعود شکیل کو آپ نے چانس دیا اب یہ تو ان کی گلے میں آگیا بات کر لیں آپ نے چانس کی بات کر لی ہے سعید بھائی تھوڑی سی ذاتیوں کی بھی بات کر لیں میر حمزہ جو ہے مسلسل پرفارم کرتا وہ نظر آیا ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر اسے جو ہے ٹیسٹ فاس بولن کی ایسے سے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا گو کے بھی جگہ بنتی ضرور دکھائی دے رہی تھی کیونکہ شاہنشاہ آفریدی unfit ہوئے تھے لیکن آپ ہاریس روز کو سیلیکٹ کر لیا کیسا دیکھتے ہیں اور پھر محمد علی کا ٹیم میں شامل ہونا دیکھیں یہ تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے جو اس کا بھی تعلق سینس سے ہوگا یا کراچی سے ہوگا ووڈ کی نا لائکنگ ہوگی وہ تو ایک آوٹ آف ویج جیسے ابھی سعو شکیل کو انہوں نے چانس دیا تو فواد کو بار کیا محمد علی کو کہاں سے بالنگ پر لے کی آگئے میں تو کہتا ہوں کہ میر حمزہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے مگر مجھے ایسا خبریں مل رہی ہیں کہ میر حمزہ کو شاید یہ کال کریں گے یہ ہمیشہ یہ جب نہیں سیر ابھی تو ہمارے بھی ذرائع کہہ رہے ہیں اور پاکستان کرکن بورڈ بھی کہہ رہی دیکھیں اگر محمد عباس کو کریں گے تو بہت بڑی زیادتی کریں گے اس لیے کہ محمد عباس کو میں نے پیچھلے تھوڑے ٹھوڑے ٹھائنٹ ٹائم دیکھا تھا یقین کریں کہ اس کی بول تو کیا کہوں کہ بلکلی پیس اس کی ختم ہوئی ہے اس کی فٹنس لیول ختم ہوئی ہے بس کریں اس کو بھی بس کریں اب عزر علی کو بس کریں کب تر یہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں کا لڑکا کوئی بیماری ہوگی تو جب بھی آپ اس کو باہت نکالیں گے جب تک دل چاہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکست آبی آپ نے ایک واحد ہمارا یونوستان ایک ایسا پلیئر تھا جو چالیس سال کی عمر تک کیلا نہیں تو وہاں کے حفیظ کو بلا دیا ہر آدمی کو چالیس سے پہلے ریٹائری نہیں کرتے بنجاب کا پلیئر تو ریٹائی اس کو بنایا گیا ہے اس کو کس کو اس کو یہ محمد اس نے آپ جیس فاز بولا کا نام حریص رعوف حریص رعوف کو بنایا گیا سمی تو اپنی مہنے سے کھیل لاتا اگر سمی کو اتنا فیور مل جاتا اور اس طرح اس کو امپلوئیر مل جاتا تو وہ بہت تیز بولر میں زدہ پہلا فاز بولر جو کافی عرصے تک کھیلا اور unfit بھی نہیں ہوا 50 ٹیسٹ میچ کھیل کوئی آسان بات ہوتی ہے یہ فاز بولر کی کولیٹی ہوتی ہے اگر یہ تین ٹیسٹ میچ تینوں کوئی فاز بولر ایک بھی کھیل جا تو آپ مجھ سے کہنا پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو چیز کرنا تھا آخری دن دیور سو پلس رن چیز کرنے تھے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پاکستان کے جو ہیٹ کوچ ہے اور پاکستان کے بیڈنگ کوچ وہ چلے گئے ملتان جہاں پر جو ہے وہ نظر آرہے تھے تو سمجھتے کہ جہاں پر ضرورت تھی آخری دن پاکستان بیٹر اس کو سمال لنے کی وہاں یہ چیز الٹی ہوتی بھی دکھائی دی پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیز دیکھنے میں آئی ہمیں یہ پی سی بی کے جو افیشل ہیں یہ تو میلے میں ہیں ان کو پریشر یہ کوئی میریٹ پہ تو آئے نہیں ہیں ان کے گھر کی کھیتی ہے جب چاہتے ہیں ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں اب یہ مجھے بتاؤ یہ جو انہوں نے پاکستان ٹیم کو بورو نے مارا ہے یہ ایسے تھوڑی مارا ہے ان کو پتا تھا کہ ان کی سٹرن تھی ڈیکلیر جو اس نے کیا تھا تین سو کی ٹیم ہے آپ رکورٹ اٹھا کے دیکھ لو ڈائیسو سے تین سو سے زیادہ یہ کرتے نہیں ہیں کیسی بھی وکیٹ کرکٹ کب سے سٹارڈ ہوئی پاکستان میں پھر پاکستان نے کیا کیا دیگر ممالک کو کنمنس کیا اور اس کے بعد جس طرح آپ تھوڑے در پہلے کہہ رہے تھے دس ممالک کے اندر پاکستان کے وجہ سا ڈیسیبل کرکٹ کھیلی جاتی سب سے پہلے دو ہزار ساب میں ہم نے پاکستان سے کراچی سے آغاز کیا ہمارے جو فاؤنڈر تھے سلیم کریم صاحب وہ ہمیشہ سے فاؤنڈر رہیں گے لیکن اسٹارٹ کیا کراچی سے پھر ہم نے ایک ٹیم بنائی کراچی کی پھر اس کے بعد ہم نے پاکستان کی ٹیم بنائی پھر اس کا ٹور پاکستان کا رینج کیا پھر ہم نے ملیہیہ کا ٹور کیا پھر جو یہ کرکٹ نظر آنے لگی لوگوں کو اس کے بعد پھر انگلینڈ سے رابطہ ہوا انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جو فیزیکل ڈیسیبلیٹی کے جو ہیڈ ہیں یین مارٹن صاحب ان سے امیر دنساری صاحب کا رابطہ ہوا تو پھر سیلیٹیز وہاں پر آپ لوگوں کو مہیا کرتی نظر آئی تھی انگلینڈ کرکٹ بورڈ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا یہ پاکستان فیزیکل ڈیسیبل کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی بلکل مکمل سپورٹ حاصل اور جس ہم شکریہ گزار انگلین کرکٹ بورڈ کے بھی مارٹن صاحب نے بڑا رول پلے کی اس میں اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کرکٹ کو اس کے بعد بغنا دیش کی ٹیم بنی پھر انڈیا نے ٹیم بنائی بارستان کی ٹیم بن گئے اس طرح مزید دس ملکوں میں ٹیم تقریباً تیار ہیں اور آئی سی سی اس کو ریکنائز کرنے کے لیے برکل تیار ہے نظام بھائی بڑی اچھی بات کہی دس ممالک کے اندر پاکستان کی وجہ سے کرکٹ کھیلی جاری ہے لیکن مستقبل کوئی ایسا ارادہ ہے جس طرح پی ایس ایل لیگ ہوتی ہے اس طرح کوئی دیسیبل کی لیک کرانی کا ارادہ ہے آپ لوگ ہوگا دیکھیں ایسی سی کام کو کرے گا تو ہماری چیز بہت مساءاللہ اس پر بھی آگے سوچا جائے گا جس طرح بات ہو رہی تھی انگلینڈ ٹور کے حوالے سے کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ دیگر ملک کے اندر موجود ہوں خاص کر انگلینڈ کی بات ہو رہی تو انگلینڈ کے حوالے سے بات کر لیں وہاں پر آپ لوگوں کو ریسپونس کس طرح ملا تھا اور کس طرح آپ لوگوں نے وہاں پر انجوائی کیا بلکل ہماری جو اکومیڈیشن تھی وہ کہیں سے بھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی حلقے کو بلکل جیسے نیشنل ٹیم کی اکومیڈیشن ہوتی ہے ہماری ٹیولنگ ہماری کلوتھنگ اکومیڈیشن اور وہاں پہ رہنا اور وہاں پہ ہمارے کچھ ہمیں ایکسیز ڈیز دیئے ہوئے تھے وہاں کی تھوڑی سی 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 رو تفری کے لیے تو مزہی آرہ تھا تو جس لائے گا پکنک اور ساتھ میں کرکٹ بھی اپنا جیسا محل لگ رہا رہا بلکل ایسا ہی تھا عرفین آپ کرانچی نمائندے کرتے ہیں کرکٹ ٹیم کے ٹورنمنٹ جاری ہے کیا پخت ارادے کے ساتھ ہے کہ ٹوفی جو کرانچی کی جیتے گی انشاءاللہ پوری کوشش ہماری ہے کہ کرانچی کی ٹیم ہی جیتے گی اس دفعہ ہمارے لڑکے اپنی محل ہمارے نظر میں آئیے اس طرح آپ نہیں بتایا کہ کوئٹا کے پلیئر نے سینچری کری ٹھیک ہے تو اس طرح کوئٹا یہ جو ٹف لگ ہے اس سے پہلے باولپور لید جیتے گئی ٹھیک ہے پورا ٹورنمنٹ باولپور لید گئی اس کا جو پلیئر اس نے ہر میچ میں اس کو مل ٹیلنٹ خاص کر رہا ہو لیکن اگر ڈیسیبل دیکھا جائے کرکٹ جو سب سے زیادہ کراچی میں ہوتی ہے بے کل آپ نے صحیح کہ کراچی میں ہوتی ہے لیکن ملتان کی ٹیم کو لے 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 ملتان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے اس کا ثبوت ملتان تین ٹائم چیمپین رہا ہے نیشنل ڈیسیبل ٹرکٹ چیمپینشپ کا مطلوب قریشی وہ جانتے ہیں انٹرنیشنل ٹرکٹ کھیلا سینجری بھی کی اور پروفہ میں اس کی چلی آرہی ہے نیشنل ٹرکٹ میں بھی انٹرنیشنل میں بھی اس کے علاوہ جانزی اپٹیوانہ ہے عمید الرحمان ماجی حسین تیوانہ بڑی زبدت بیڈنگ کرتا ہے رائٹ اور لیفت دونوں ہنڈ سے تو کتنا سپورٹ پاکستان کو حاصل ہوتا ہے ایسے پلیئر سے دیکھے تیوانہ کیلئے ایک بات میں کہنا چاہوں گا نیشنل سٹیڈیم میں گراؤنڈ سے بھار چککہ مارا رہا ہے انگلین کے کسی پلیئر نے پاکستان ڈیسے بیل کی طرف سے تیوانہ نے مارا رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اور دوسری بات میں ٹیلنٹیٹ پلیئر کے حوالے سے کہنا چاہوں گا ٹیلنٹیٹ پلیئر تو بھاوالپور کی ٹیم پچھلے ڈیر سال پہلے بھاوالپور کا ڈیسے ہمارے بات ہیدر آباد سٹارٹ ہیدر آباد کا ایک آئی ڈیسے ٹڑی بھاوالپور کھڑا کردیا اپنے پلیئر سے کہنے لگا کپٹن بھاوالپور کھڑا کردیا اس پلیئر بھاوالپور بھاوالپور کی پہلے کیپر 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 تقریبا ہمارے لڑکور موہ ٹیلینٹ ٹیلنٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے ہمارے ملکہ ٹیلنٹ کی بات ہے نظام صاحب جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں ڈیسیبل پرسند کے لیے اور جس طرح کرکٹ کو آپ لوگ پروان چڑھا رہے ہیں ڈیسیبل تو گراس روٹ لیول یعنی کہ اسکول کی سطح پر بھی کوئی ایسا ارادہ ہے کہ اس کی مہا سے بھی بچے نکالے جائیں نہیں شہدہ بھائی بھی اس کا کوئی پرگرام نہیں ہے لیکن جس طرح بھاور اپل کی بات کی نا میں اس کی ذرا بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ بھاور اپل کی ٹیم جو جس طرح نے کہا کہ کہیں سین میں نہیں تھی نا اس کیل گریٹ پر چھیلتی ضرور تھی لیکن تھوڑے میچ کھیلے اس کے بعد وہ ہا آ جاتی تھی لیکن لازٹ ٹائم جب ٹورنمنٹ کھیلی ہے نا وہ ایکسٹر آرڈنری مطلب پر حامیز یہ لڑکوں نے اس میں کوئی لڑک ایسا نہیں ہے جو ناؤن پلیئر ہو نا ان ناؤن پلیئر سارے لیکن اس نے ملتان کی ٹیم کو ٹاوف ٹائم دیا نا تیس ٹاوف ٹائم دیا بلکہ ملتان میں ہرایا ان کو جا کے نا اور ملتان کے ٹیم شوق ہو گئے ان کو جب انہوں نے ان کو ہرایا نے کہا ہم تو تین دفعہ کے چیمپئن ہیں لیکن بھاور اپل نے ہرا دیا اور سب سے بڑی جو خوبی کی بات تھی کہ ان کا جو کپتان تھا نا محمد نومان وہ فرنڈ سے لیڈ کرا تھا اپنی ٹیم کو نا ہر میچ میں منابرا میچ ہوا ہے آؤٹ بھی کی ہیں رنز بھی کی ہیں اس نے اور ابھی لاش ٹائم بھی جو ان کا میچ ہوا ہے بھاور پور کا سرگودہ سے اس سے بھی منابرا میچ ہوا ہے بلکہ ٹیلنٹ بھی کوئی کمی نہیں ہے یاکن پورے پاکستان کی اندر اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسیبل میں جو کرکٹ ٹیم بنی ہے اس کے اندر بھی جو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بے شمار جو ہے کرکٹرز نکل کر سامنے آ رہے ہیں عارفین عرشت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعوید عمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نظام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچپ دنیا بھر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بار موسیقی